اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مزبان روحانی معالی حفظ محمد اسلام آج کا ہمارا موضوع ہے چہل کاف کا تعارف اور اس کی افادیت بہت سے احباب سوال کرتے ہیں چہل کاف کیا ہے چہل کاف چند اشعار ہیں جو پیران پیر حضر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارکہ سے ادا ہوئے چہل کاف کی رسوت حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف منفوب ہے اور اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں بہت سے سراسل میں چہل کاف کو پڑھا جاتا ہے اور اس کی چلہ کشیدھی کی جاتی ہے چونکہ چہل کاف کی نسبت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے ہے اس لیے اس کے پیچھے جو مخلوق ہے وہ بھی حضر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی مریدین میں سے ہیں چہل کاف کے جتنے بھی خدام ہیں ان کے بچے ان کی عورتیں یہ پورے کے پورے جتنے قبائل جو بھی خاندان جتنے بھی یہ حضرات ہیں یہ سب کے ساتھ جنات اور جادو سے لڑنے کے بہت ماہر ہوتے ہیں چہل کاف کی اجازت کسی صحبہ نسبت سے لینا ضروری ہے اس کے بغیر یہ کام نہیں کرتا اگر کرے کبھی تو وہ شدید نقصان بھی ہوتا ہے چونکہ اس کے پیچھے جو مخلوق ہے وہ پہلے چیک کرتی ہے کہ اس کو کس نے اجازت دی اجازت دینے والے پہلے ان کو بتاتے ہیں کہ ہم فلاں کو اجازت دے رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور وہ پھر ان کے کہنے پہ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو پھر جب چلا کشی کی جاتی ہے یا اس کو پڑا جاتا ہے تو وہ جب مخلوق آتی ہے تو وہ نقصان نہیں دیتی بلکہ فائدہ دیتی ہے اب سوال یہ ہے کہ چہل کاف سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں چہل کاف سے دنیا کے تمام جائز کام لے جا سکتے ہیں ایشیا کے بڑے بڑے عامل جو ہیں وہ چہل کاف سے بہت بڑے بڑے علاج کرتے ہیں ہم نے جن جن عاملین کا نام سنا ہے یہ بہت بڑا عامل ہے یہ فلان کام بہت جلدی کر دیتے ہیں فلا کام بہت جلدی کر دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں شفاہ بہت ہے ان کے زبان میں تاثیر بہت ہے ان کے نقش بہت زیادہ کام کرتے ہیں تو اب یقین کریں کہ وہ سب کے سب چہل کاف سے کام کر رہی ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ چہل کاف کی انہوں نے کتنی زکاتیں ادا کیمی ہیں لیکن بہرحال کام چہل کاف سے ہی کیا جاتا ہے چہل کاف یہ واحد عمل ہے جو بغیر چلا کشی کے بھی کام کرتے ہیں تھوڑا ہوتا ہے لیکن کرتے ہیں اس کی اجازت کے ساتھ ہی برسوں پرانا جادو ٹوٹ جاتا ہے جن کے اوپر جنات کی حاضری ہوتی ہے اور وہ جگہ جگہ سے علاج کروا کے تھک چکے ہیں اور مارے مارے پھر رہے ہیں مزید علاج کروانے کے لیے جو جہاں بتاتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں ان کے لیے بہترین چیز ہے کہ وہ چہل کاف کی اجازت لے لیں جیسے ہی چہل کاف کی اجازت لیں گے انشاءاللہ تعالی اسی وقت حاضری ٹوٹ جائے گی اور انشاءاللہ دوبارہ حاضری نہیں ہوگی اگر ہوگی بھی تو بہت کم شاد و ناظر ہوگی اور وہ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے یہ صرف اجازت کی برکت ہے جب چلہ کر لیں تو پھر تو سونے پہ سہاگہ بہت زیادہ تاثیر بڑھ جاتی ہے پھر تو جنات ڈرنا شروع کر دیتے ہیں گھر کے اندر جتنے بھی جنات ہوں جنات کا بصیرہ ہو جنات برسوں سے ہوں چہل کاف کے اجازت کے ساتھ ہی گھر خالی کر دیتے ہیں بیماریاں کتنی ہی پرانی ہوں ڈاکٹروں سے علاج کروا کروا کے تھک چکے ہوں چہل کاف سے انشاءاللہ تعالی ان بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں بڑی بڑی بیماریاں مثال کے طور پہ کینسر ہے شوگر ہے ہیپیٹائٹس ہے کسی زریلے جانور نے کٹ لیا زخم جو ٹھیک نہیں ہوتے اور بہت ساری پیچیدہ بماریاں اس سے الحمدللہ ٹھیک ہوتی ہیں اولاد کے سارے مسائل اس سے ختم ہوتے ہیں بے اولادی کے مسائل سارے ختم ہوتے ہیں میاں بیوی کے محبت کے معاملات ختم ہوتے ہیں دشمن کی دشمنی ختم ہوتی ہے دشمن کو مزہ چکھانے کے لیے بہت زارہ موثر ہیں اسی طرح زبان بندی کا عمل ان سے بہت اچھا ہوتا ہے مطلب آپ یہ سوچیں کہ آپ کے جتنے روز مرہ کے کام ہیں جو زندگی میں اٹکتے ہیں پہلے تو اجازت کے ساتھ بندش پوراً ختم ہو جاتی ہیں اگر کوئی اٹک بھی جاتا ہے تو ان سے کام لینے کا طریقہ جو ہم سکھائیں گے اس سے کام لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ فوراً کام ہوتے ہیں بندش کے سارے معاملات ختم ہوتے ہیں نظر بند کے سارے معاملات ختم ہوتے ہیں اسی طرح جنات کو حاضر کیا جا سکتا ہے حاضرات کے ذریعے جنات سے کام لیا جا سکتا ہے جنات کو پکڑا جا سکتا ہے ان کو قید کروایا جا سکتا ہے ان کو جلایا جا سکتا ہے ان کو مارا جا سکتا ہے دشمنوں کی آپس میں لڑائی کروائی جا سکتی ہے گھر میں اگر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو ان کو ختم کروایا جا سکتا ہے کاروباری مسائل جو ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے نہوستیں ختم کی جا سکتی ہیں اسی طرح اولاد بدکار ہو تو اس کو رائے راست پہ لائے جا سکتا ہے اسی طرح بیوی کا مسئلہ ہو تو وہ ختم ہو سکتا ہے اسی طرح میاں کا مسئلہ ختم ہو سکتا ہے اسی طرح سسرال والوں کے مسائل ختم ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ جو کام سوچیں وہ کام آپ لے سکتے ہیں یہ الحمدللہ میں اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں اور میں نے نہیں بلکہ لاکھوں لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں لاکھوں مریض اس کو استعمال کر رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کسی نے آج تک کمپلین نہیں کی کہ ہمارا کام نہیں ہوا ہے ان سے کام لینے کا طریقہ آنا چاہیے اس کی اجازت چونکہ نکت حدیعے کے ساتھ مشروط ہے بغیر حدیعے کے اس کی اجازت ہماری طرف سے بلکل نہیں دی جاتی یہ وضائف کے طور پر پڑھنے کے لئے نہیں دیا جاتا اس کے اجازت لینی پڑتی ہے اور اجازت کے ساتھ ہی آپ کے بہت سارے معاملات حل ہوتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ جو باتیں میں نے کی ہیں انشاءاللہ اس میں بلکل سچائی ہے اس میں ایک پرسنٹ بھی جھوٹ نہیں اگر کسی ساتھی کو مزید اس کے بارے میں جاننا ہو یا کوئی سوال ہو تو ادارے کے نمبر پر آتا کر کے ہم سے بات کریں انشاءاللہ ہم اس کی پوری رحمائی فرمائیں گے جزاکو اللہ خیرہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ